نہیں ہوتی مرہوم باپ سے قرض لیا ہو تو کیسے لوٹائیں گے اببو سے دس لاکھ ادھار لیے اببو کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالی مغفرت فرمائے اب وہ رقم کس کو واپس کی جائے گی نائلہ اکبر کراچی سے وہ رقم وراثت میں شامل ہوگی دس لاکھ جو آپ نے قرض لیا تھا وہ والد صاحب کی وراثت سمجھی جائے گی اس میں آپ کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ آپ رکھ لیں باقی دوسری اولادوں میں بھائی بہنوں میں اور والدہ جو بیوہ کا جتنا حصہ ہوتا ہے وہ وہ علماء سے پوچھ کے ڈیوائیڈ کر دیں جو آپ کا حصہ بنتا ہے اس میں سے رکھ لیں آپ ڈاکٹر کے پاس مریض بھیجنے کا کمیشن لینا ڈاکٹر کے پاس مریض بھیجنے پر ڈاکٹر سے کمیشن وصول کیا جا سکتا ہے عبدالواحد جی اس بات کا کمیشن لیا جا سکتا ہے کہ اس ڈاکٹر کی آپ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں بھائی لوگوں کو پتا نہیں آپ ڈاکٹر سے کہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کی کلینک کو متعارف کرواؤں گا میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ ڈاکٹر ہیں تو پیشن میں آپ سے اتنا کمیشن لوں گا جائز ہے لیکن اس میں پیشن کے ساتھ دھوکہ نہ ہو دھوکہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے پیشن کو بتایا پیشن آپ کے پاس آیا کہ یار میرے کڈنی میں تکلیف ہے آپ نے کہا کہ یار میں بڑا اچھا کڈنی سپیشلس جانتا ہوں اور زبردست علاج کرتا ہے وہ تو آئیے چلیئے اس کے پاس اب پیشن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے اس لیے اس کے پاس لے کر جا رہا ہے کہ واقعی وہ کڈنی کا بڑا سپیشلس ہے حالانکہ آپ اس لیے لے کر جا رہا ہے کہ آپ کا وہاں سے کھانچا کھلا ہوا ہے اس لیے نہیں لے کر جا رہا ہے اگر وہاں سے کھانچا کھلا نہ ہوتا تو آپ اس کے پاس نہ لے کر جاتے آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کیونکہ کڈنی کا سپیچلس تو وہ بھی ہے کڈنی کا تو وہ بھی سپیچلس ہے تو اس میں پیشنٹ سے دھوکہ ہوتا ہے پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اس لیے لے کے جا رہے گا سب سے اچھا داکٹر وہ ہے حالانکہ وہ سب سے اچھا نہیں ہوتا وہ سب سے گندہ داکٹر ہوتا ہے اور آپ اس لیے اس کے پاس لے جا رہے ہو کہ آپ نے وہاں سے کمیشن لینا ہے یہ پھر دھوکہ ہے یہ پھر جائز نہیں ہے اگر اس طرح کا دھوکہ نہ ہو تو نورملی کسی ڈاکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی میڈیسن کو پروموٹ کرنے کے لیے یا کسی بھی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے جیسے کمیشن لینا جائز ہے تو ڈاکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کو مریض فراہم کرنے کے لیے بھی کمیشن لینا جائز ہے اس طرح کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اس میں